اسلام علیکم لائف سٹائل ویڈس جین میں ویلکم ہے آپ کو آج آپ کے ساتھ نے اپنا فل ڈے شیئر کرنے والی ہوں تو صبح صبح میں اٹھی بچوں کو سکول بھیجنا تھا ابھیرہ کے کپڑے پریس کیے اس کے بعد ابدالہادی کے کپڑے آئرن کیے ان کو سکول کے لیے تیار کیا اور ان کو سکول کے لیے بھیج دیا تو جب یہ سکول سے واپس آگئے تو پھر ابدالہادی کو ہوم ورگ کروا رہی تھی جب بچے انیشیل میں سکول جانے لگتے ہیں تو وہ بہت تنک کرتے ہیں وہ مطلب نہیں آتے پڑھائے کی طرف ان کی ہر بات ماننے پڑتے ہیں انہیں بڑے پیار سے ڈیل کرنا پڑتا ہے تو یہی کچھ میرے ساتھ ہوتا ہے ابھیرہ تو مطلب بہت جلدی کام کر لیتی ہے لیکن ابدالہادی کو پینسل پکڑانا اس کو یہ کہنا کہ بیٹے اس لفظ کے اوپر لکھو بہت مشکل چیز ہے بہت ہیکٹک کام ہے لیکن کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ سے کرنا ہے تو میں نے اپنے بیٹے کو تھوڑا سا ہوم ورگ کروایا جو کہ اس کی میم نے اس کو آسائن کیا تھا اور وہ کر بھی رہا تھا ماشاءاللہ سے اس کے بعد جو ہے دونوں تھک گئے تھے تو پھر دونوں نے اپنا اپنا فیڈر پیا اور دونوں بہن بے سو گئے ٹوائس کے ساتھ کھیلتے کھیلتے دونوں بہن بے سو گئے عبدالحاضی نے دودھ پہلے پی لیا تھا تو وہ جلدی سو گیا تھا عبیرہ جو تھا وہ نین میں ہی تھی تو پھر وہ فیڈر کو بھی ساست پی رہی تھی اس کے بعد میں نے سوچا کہ چلو بچے سو رہے تو میں اب مشین لگا رہی تھی ہوں تو میں نے پھر اپنے کپڑوں کو واش کرنا سٹارٹ کیا کپڑوں کو نکالا مشین سے کپڑوں کو دو سیکشنز میں ڈیوائیڈ کیا کپڑوں کو کرا سیکشنز میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کو آسانی ہوتی ہے یہاں میں نے ایک سیکشن جو ہے کپڑوں کو مشین میں ڈال دیا ہے اور پھر مشین کو چلا بھی دیا ہے اور اب اس کو پر سے کور اپ کر دوں گی اور ایک چکر جو ہے میرا تقریباً چل چکا ہے تو اس کو میں نے کیا کیا کہ اپنے کپڑوں کو واش اوٹ کر رہی ہوں ساست کپڑوں کو دھو رہی ہوں یہ ڈریس میں نے لیا تھا جی بڑی ایت پہ لیکن اس ڈریس کا جو کلر ہے وہ بہت نکلتا ہے تو اس لئے اس کو میں ہمیشہ پہلے نکال لیتی ہوں اور اس کے بعد اس کو باقی کپڑوں کو ساتھ مکس نہیں کرتی کیونکہ اگر اس مکس کروں تو یہ باقی کپڑوں کو بھی خراب کرے گا باقی سب کو بھی اس کا کلر لگ جائے گا تو میں نے سب سے پہلے اپنے پنک ڈریس کو دھو لیا ہیونکہ اس کا کلر باقی کپڑوں کو خراب نہ کرے تو کپڑے بس پھر دھول جائیں گے انشاءاللہ سے تو جہاں پہ کیا ہوا تھا لائٹ چلی گئی تھی تو پھر میں نے سوچا چلے کچھ کھانے پینے کے لیے بنا لیتے ہیں تو میں نے بچوں کے لیے میکرونی بنانے کا پلان کیا تو میں نے ہر چیز کو کٹ لیا جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ جملہ مرچ ہے وائٹ ساوس بلیک ساوس پھر یہ گاجر ہے جی پیاز بھی اور بند کو بھی بھی جیسے بوائلڈ میکرونی یہ جگرسن کا پیسٹ ہے جو کہ ہم اپنے میکرونی میں یوز کریں گے یہ ٹیماٹر ہیں ہم آئلڈ ڈال دیں گے اس کے اندر جب آئل اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر پھر ہم گاجر ملا دیں گے کیونکہ گاجر تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے اور یہ آج کل سیزن نہیں ہے گاجر کا تو یہ فروزن گاجر ہے تو یہ تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے تو اس کو پھر گلانے کیلئے ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے ہم اس کو آئل کے اندر گاجر کو ہی فرائے کریں گے سب سے پہلے ہماری جو گاجر ہے وہ آئل کے اندر چی طرح صرف فرائے ہو جائیں گی تو اس کے اندر ہم درک لسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے میں تو ڈالتی ہوں درک لسن کا پیسٹ کیونکہ اس کی فائدنس بہت کمال کیاتی ہے تو پھر آپ لوگ بھی ڈالا کریں جب درک لسن کا پیسٹ بھی اچھے طرح سے آئل کے اندر فرائے ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم باقی چیزیں ڈالیں گے کیونکہ گاجر تھوڑا سا ٹائم لیں گے اس سے تھوڑا سا گاجر کو ہی فرائے کریں گے تھوڑی دیر اور تو جب گاجر تھوڑی ڈھیلی ہو گئی ہے تو اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اس کی بھی تھوڑا سی کنسسٹینسی ہار ہوتی ہے تو اس کو بھی آپ کو سٹارٹ میں ڈالنا پڑتا ہے اس کے باس آتی میں اس میں تھوڑا سی تماتر ایڈ کر دیں گے تماتر ایڈ کرنا کے نیسیسری سٹپ نہیں ہے میں تماتر اس لئے ایڈ کرتا ہوں کہ تھوڑا سا فلیور چینج ہو جائے میکرونی کا تو اب اس کے اندر ہم پیاز کو ایڈ کر دیں گے پیاز میں نے باریک باری کٹ لیا تھا تو اس لئے اس کو میں نے اس Plan میں ڈالا باریک باریک پیاز تھا اس کو میں نے End پر ڈالا تو اس میں اب کالی مرچ ایڈ کر دیئے اور اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے سولٹ یہ دو چیزیں ڈلتی ہیں میکرونی کے اندر نمک اور کالی مرچ اس کے اندر ہم یہ ڈال دیں گے جی وائٹ سو اسی سنس کا 양فہ کائیں ہم یہ سم سے بنگوپی کو نہیں findGetCon موڑا سا چکن پوداز ہے معلومенная بویل کینو branustomed کیوی موڑی 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 جنس کا سوایا حстати کئی پرکنی م Rouge اور پھر اس کے اندر میں ٹوماتو کیچپ جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی تو بس یہ جی ہو گئی ہے میکرونی تیار چلیں اب محلے میں ایک دو آنٹی کے گھر دینی ہے تو ان کے گھر سرف کر دیتی ہوں میں اس کے بعد مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی تو پھر میں نے اپنے لی میکرونی نکالی اور ساتھ میں ٹی وی دیکھا ساتھ میں میکرونی کھائی اس کے بعد لائٹ آگئی تھی تو پھر میں نے باقی سارے کپڑوں کو دھویا اور اس کے بعد ان کو ڈرائے کیا اس کے بعد ان کو تار کے پر پھیلا دیا نیچے سے بھی ساری صفائی کر دی ساتھ ساتھ کام سمیٹھے رہے تو پھر آپ کے اپنے لیے ہی آسانی ہوتی ہے کیونکہ پھر آپ کا اپنا ٹائم بچ جاتا ہے اور آپ بھی مائن ریلیکس فیل کرتا ہے کیونکہ گندگی میں پھر آپ کا پتہ ٹینشن ہی ہوتے رہتی کہ یہاں گند پڑا تو وہاں گند پڑا تو اتنی دیر میں بچے بھی اٹھ گئے تھے تو پھر بچوں نے بھی اپنا کھیل سٹارٹ کر دیا بھی رہا ہاتھ بھی اٹھ گئے تھے تو پھر اب میں ان کے ساتھ بیزی ہو گئی تھی بلوکس کے ساتھ کھیل رہے ہیں بچے تو بس یہ تھی میری سارے دن کی روٹین آج میں نے اپنی ہیکٹی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کی کیسے لگے آپ کے روٹین چیزوں کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ